بسم اللہ الرحمن الرحیم سموت کو اللہ کے دین کی طرف گلانے لگے وہ ہنس ہنس کر مزاق اڑاتے رہے اور کہنے لگے اے صالح اگر تو واقعی اللہ کا نبی ہے تو اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھا جو اس پورے شہر کو دودھ پلائے بس جیسے ہی یہ سنا گیا اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند گیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ شاید یہ لوگ تیرے اس موجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئیں میرے مالک ان لوگوں کو پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھا جیسے ہی اللہ کے نبی نے دعا کی اسی وقت پہاڑ چیر کر ایک اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی پوری قوم حیران ہو گئی پھر اللہ کے نبی صالح علیہ السلام فرمانے لگے اے لوگو یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو چیر کر اونٹنی نکال سکتا ہے وہی اس کائنات کا حقیقی خالق ہے اے لوگو پتھروں کو نہ پوچھو آگ کو نہ پوچھو بلکہ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اونٹنی اللہ کے حکم سے پورے شہر کو دودھ پلاتی تھی پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو یہ ساتھ چشمہ ہے اس کا پانی ایک دن تم پی ہو اور ایک دن یہ اونٹنی پیے گی جو تمہیں دودھ پلاتی ہے سب نے تسلیم کیا لوگ ایک دن چشمے کا پانی پیتے تھے تو دوسرے دن اونٹنی کا دودھ پیتے تھے لیکن افسوس شیطان ان لوگوں کو بڑھگاتا رہا کہ اس طلاب کے پانی پر قوم سمودھ کا حق ہے اس اونٹنی کا نہیں ایک شخص کو لالج دی گئی کہ ہم تمہاری شہر کی سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کریں گے بس تم ہمارا کام کر دو تم صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دو اس کا نام قطار بن سالک تھا جو ایک طاقتور بحشی انسان تھا اس نے ایک گروپ بنائے ہوئے تھے نو اور کہا اس اونٹنی کو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام خوری قوم کو سمجھاتے رہے کہ اللہ سے ڈرو یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے ایک دوسرے کا خیال کرو حوص لالج اور نفسانی خواہشات سے مبرہ ہو کر ایک دوسرے کے لیے جینا سیکھو لیکن افسوس وہ سب ان باتوں کو مزاق سمجھتے تھے ملاخر قطار بن سالب نے اللہ کی نشانی اس اونٹنی کے چاروں پاؤں بے دھرتی سے کار دیئے پورا شہر تماشا دیکھتا رہا پھر اس نے بڑی بے رحمی سے اونٹنی کو قتل کر دیا پورا شہر خوشیہ منانے لگا کہ ہم نے اللہ کی نشانی اونٹنی کو مار دیا پھر سب کہنے لگے اے صالح اگر تیرا اللہ واقعی سچا ہے تو کہہ دے اپنے اللہ سے کہ ہم پر عذاب لائے بس پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تین دن میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے جو پتھروں کے گھر تم بنا کر رہتے ہو وہی تم پر گریں گے اور تم سب تباہ ہو جاؤ گے سب ہنستے رہے مزاق اڑاتے رہے ان میں سے نو لوگ یہ سازش کرنے لگے کہ صالح علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں بس جیسے ہی وہ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لئے گئے تو آسمان سے ایک پتھر ان پر آ گرہ وہ سب کے سب تباہ ہو گئے اور یہی سے عذاب کی شروعات اس قوم پر ہو گئی اتنے میں پوری قوم کے چہرے سیاہ ہو گئے آسمان سے آگ برسنے لگی اور زمین ہلنے لگی اللہ کے نبی صالح علیہ السلام اور وہ لوگ جو صالح علیہ السلام پر ایمان لائے ان کے علاوہ سب کے سب تباہ ہو گئے اس طرح ان سب ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہی دفنا دیا اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کی لاشوں کو دیکھ کے آنکھیں نم کر کے فرمانے لگے کاش تم لوگ ایک دوسرے کا احساس کرتے تو آج اس طرح تباہ نہ ہوتے افسوس تم نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیا میں تمہارے لئے حق کا پیغام لائے تھا لیکن افسوس تم لوگ حق کا پیغام لانے والے کو پسند نہیں کرتے اس کے بعد آپ ایمان لانے والوں کے ساتھ فلسطین کے علاقے ربنا میں آ کر رہنے لگے باقی زندگی گزاری وہیں آپ نے دار الفنا سے دار البقاء کی طرف پوچھ کر لیا پیارے دوستو اس قوم کے آثار آج بھی موجود ہیں مدینہ پاک کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں آج تک وہ علاقہ مدان سالح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ بات کہنے اور اس پر خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ زندگی پر عمل کرنے اور ان کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین